شیطان الرجیم اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ مخالفتاً للجاہدین ومعاندتاً للمغتلین و اقراراً بے انہو رب العالمین و اشہدو ان محمدًا عبده و رسوله صادق الامین ختم به النبیین و ارسلہ رحمت للعالمین و صل اللہ علیہ و آلہ اجمعین فقد اوجب الصلاة علیہ و اکرم مسوال دی و اجمل احسانہو الی حسیقم عباد اللہ و نفسی بتقواللہ تو اسے کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف یہ ایام جو ماہ ربعی الاول اور ربعی الثانی کی آج پہلی تاریخ ربعی الاول کی مناسبت سے بے انوانے ماہ نبوت آپ عزیز ترین پیغمبر دنیا کے جس سے یہ حدیث جو ہم نے پچھلے جمعہ کو آپ کے سامنے ابلاغ کیا تھا کہ پیغمبر سے وارش شدہ یہ حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں کہ محبت اہل ویت کے آثار بہت ہیں محبت اہل ویت ایک خدای نعمت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ من رضقہ اللہ حب العیمہ من اہل ویتی وقد اصواب خیر الدنیا والا خیرہ ایک خزانہ ہے یہ محبت اہل ویت جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے رزق میں کسی کی زندگی میں کسی کے حیات میں اگر محبت اہل ویت نصیب ہو گئی تو اس نے دنیا و آخرت کا سواب و خیر حاصل کر لیا ہے نصیب ہو گیا اس کے یعنی ایک محبت کے بناب پر بہت ساری چیزیں اس کی حق میں آ جا رہی ہیں آخرت اس کی بن جا رہی ہے دنیا اس کی سور جا رہی ہے جس میں آپ نے اس حدیث کے ذہل میں فرمایا کہ اشرا منہا فی الدنیا و اشرا فی الاخرہ کہ دس نیکیہ دنیا کے اندر اس سے حاصل ہیں اور دس آخرت میں اس دنیا کے اندر جس میں سے سب سے پہلے و اما فی الدنیا ف الزہد والحرسو علی العمل جس میں پچھلا جمعہ ہم نے اس کے اوپر گفتگو کیا تھا اب ایک چند دنیا کے آثار و برکات یہاں پر دیکھیں گے ہم کہ یہ وہ اوصاف ہے اگر اس کو حساب کیا جائے امام کے ظہور کے بعد ہر شخص کے اندر یہ اوصاف پائے جائے ہر شخص کے لیے یہ کافی وسی زندگی الہی زندگی جسے کہا جاتا ہے اس سے نصیب ہوگی لیکن وہ ظہور کے بعد جس وہ ہونا ہی ہے لیکن ظہور سے پہلے اگر انسان ان اوصاف کو اپنے اندر لالے آثار و برکات محبت اہل بیت ہے محبت اہل بیت ایک جزوی زندگی نہیں ہے محبت اہل بیت وسی زندگی ہے ہر شعبے میں انسانی زندگی کے ہر شعبے کے اندر یہ محبت اہل بیت کارامد ہے اس کی نجی زندگی اس کی اشتماعی زندگی میں اس کی عبادی زندگی میں ہر جگہ پر محبت اہل بیت کارامد ہے یہ محبت اہل بیت ہے جو انسان خوبیوں کی طرف پہنچتا ہے محبت اہل بیت کی ونہ پر پہنچتا ہے اگر محبت نہ ہو اہل البیت کی خدا نقصدہ ماویہ اور بنی امیہ کے اوصاف اس کے اندر پیدا ہوں مکاری چالوازی یہ جتنے اوصاف ہیں دشمن کے اوصاف ہیں مکاری چالوازی دھوکہ جھوٹ فریب انسان خوشی قتل کرنا انسانوں کو ان کی عزتوں کو ختم کرنا انسان پر ظلم کرنا طبیعت پر ظلم کرنا خدای زندگیوں پر ظلم کرنا یہ اپوزٹ کیمپ کا ہے یہ محبت اہل بیت کے اوصاف میں سے نہیں ہے گالی دینا غیبت کرنا یہ سب دشمن کے کیمپ سے آیا ہے یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگ پیور ہیں نہیں یہ آیا ہے ہمارے اندر ہے موجود ہیں لیکن دشمن کے کیمپ سے ہمارے اندر آگئے ہم کو صاف کرنا پڑے گا کس کے ذریعے سے صاف کرنا پڑے گا محبت اہل بیت کے ذریعے سے صاف کرنا پڑے گا اس کی صفائی کا عہدہ لینا پڑے گا اس سے ہٹانا پڑے گا محبت اہل بیت کی ایک خصوصیت وَلْوَرَا فِي الدِّين دین میں وَرَا حاصل کرتا ہے وَرَا دین کے اندر خالص ہو جاتا ہے تقوی الہی اختیار کرتا ہے جس کے اندر وہ زندگی کو انتخاب کرتا ہے جو انسانی زندگی ہے دوسروں کے حقوق پائمال نہیں ہوتے اس کے اندر ہمارے وجود سے کسی کو خطرہ نہیں ہوتا مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک ہماری زبان سے لوگ محفوظ رہے ہیں لوگ محفوظ رہے ہیں دوسرا ہمارے وجود سے لوگ محفوظ رہے ہیں زبان سے محفوظ یعنی سامنے والے کوئی احساس ہونا چاہیے یہ شخص میرے بارے میں برائی نہیں کرے گا یعنی محفوظ ہے وہ شخص امن میں سیکیورڈ ہے ہمارے سے مومن سب سے بڑی علامت یہ ہے سامنے والا سیکیورڈ مزاق میں بھی اس کا نام لے کر اس کی کردار کوشیم نہ کیا جائے مومن کی سب سے بڑی خصوصیت ہے سچائی ہمارے وجود سے سامنے والا مطمئن رہا اگر یہ ہمارا حاکم ہے تو یقیناً و یقیناً ہمارے حقوں ہم کو مل جائیں یہ سب سے بڑی بات ہے یہ مثلاً اتمنان گین کرنا ہے ٹرسٹ گین کرنا ہے سامنے والے کا ورنہ نہیں ہو سکتی مثلاً گھر کے اندر ذمہ داری ایک شخص کے ہاتھ میں اس کے سامنے والے مطمئن رہے ہیں کہ ہاں یہ شخص ہمارے ذمہ داریوں کو پورا کرے ٹرسٹ کے اندر آرگنائزیشنز کے اندر ایسے لوگوں جو واقعی دین سامنے والے کا دل بولے کہ ہاں یہ شخص ہماری ذمہ داری پوری کر سکتا ہے ایک ہوتا ہے انسان کو کرسی پر لاکر بٹھانا بے انوانے پارٹی کی محبت کی بینہ پر جو معمولاً ہندوستان کے اندر وہی چلتا ہے ہندوستان کے اندر ڈیولیپمنٹ نہیں پارٹی مین ہوتا ہے پارٹی کو ووٹ دیتا ہے ڈیولیپمنٹ اگر دیکھا جائے تو لوگ کام دیکھیں انسان لاکر بٹھانے کے بعد یہ اتھوینان رکھیں کہ یہ شخص جو ہمارے سر پر آیا ہے وہ مطمئن شخص ہے وہ ہم پر ظلم نہیں کرے گا خیانت نہیں کرے گا ہم تک پہنچائے گا یہ معمولاً خدوند مطال ایسے لوگوں کو ورا کے زمرے میں ڈھکل دیتا ہے یعنی یہ لوگ مطمئن لوگ ہوتے ہیں اسی لئے ہم لوگ دل سکون کر لیتے ہیں اس وقت جب ہم یہ بات اپنی ذہن میں لاتے ہیں کہ ایک حکومت آئے گی دنیا کے اندر جو عدل و انصاف کی ہوگی مظلوموں کے حق کی ریایت ہوگی حفاظت ہوگی ظالم نعبود ہو جائیں گے جب یہ باتیں ہم کو نصیب ہوتی ہیں تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے کہ ہمارا امام آنے والا ہے ایک حاکم آنے والا ہے وارا زندگانی وجود سے خطرہ محسوس نہ ہو معلوم ہو کہ یہ حاکم ہماری اچھائی کے لیے کام کرے یہ چیز ہماری اچھائی کے لیے وارا اس کو کہتے ہیں یعنی برائیوں کو چھاٹ دیا جائے ہٹا دیا جائے اور ایک ایسی ٹریک انتخاب کریں جو ہمیں فائدہ پہنچائیں نقصان نہ پہنچائیں ہمیں منزل تک پہنچائیں عدوری نہ چھوڑ دیں ورغب فی العبادہ ایلیویٹ کے محبت کے آثار میں سے ایک آثار عبادتوں میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے معمولا عبادتوں کے اندر سستی پیدا کرتا ہے انسان سستی علامت ہے یعنی خدا کو نہیں پہچانا ہے انسان عبادت خاندانی ٹریڈیشن کے مطابق انسان کرتا ہے آج بہت سارے لوگ عبادت کی معارفت کم ہوتی ہے ہم لوگوں کے اندر بہت سارے لوگوں کے اندر ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں ماں باپ پڑھتے ہیں دادہ دادی پڑھتے ہیں نانا نانی پڑھتے ہیں خاندان مسلمان ہیں جمعہ کو جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں عید کو جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پنجگانہ نماز کبھی مسجد میں آ کر پڑھ لیا جا وقت نہیں کر یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے لیکن رغبہ فیل عبادت انسان مشتاق رہتا ہے عبادت کا خدا کے بندگی کا عبادت کا مشتاق رہتا ہے بندگی میں شوق دکھاتا ہے رغبت یعنی شوق دکھانا کہ مجھے شوق ہے عبادت کا حیبٹ نہیں ہے عبادت ایڈکشن نہیں ہے ایک انسان اگر نماز نماز پہ نماز پہ نماز پڑھتا جا رہا ہے نون سٹوپ نمازیں ہیں اس کے ہو سکتا ہے کبھی کبھار یہ عبادت ایڈکشن کے بنا پر عادت ہو گئی اسے رکو کی ہو جاتی عادت جیسا شراب کا ایڈکشن ہوتا ہے انسان جیسا برائی میں شراب کا ایڈکشن ڈرگز کا ایڈکشن ہوتا ہے اچھائی میں بھی لوگ ایڈکشن ہوتے ہیں بعض ایڈکشن عبادتیں ہیں بعض لوگ روزے پہ روزے رکھتے ہیں روزے پہ روزے رکھتے ہیں لیکن روزے کا محفوم نہیں معلوم ہوتا روزہ کیوں رکھا جا رہا ہے نہیں معلوم اللہ کے لئے ہو سکتا ہے پیٹ جو نکل گیا ہے تون نکل گیا ہے اس تون کو اندر کرنے کے لئے انسان روزے رکھتا ہے بھوک آ رہا تھا بھوک پیاتا رہتا ہے ہیلتھ کے لئے روزے رکھتے ہیں بعض روزہ اللہ کے لئے ہوتا ہے ہیلتھ کے لئے رکھتے ہیں روزہ بہت سارے مذہبوں کے اندر یہ ہے ہیلتھ کے لئے بودھس کے اندر چالیس دن کا روزہ ہے چالیس دن پانی کا روزہ ہے یعنی چالیس دن تک وہ لوگ کھاتے نہیں ہیں کچھ بھی نہیں کھاتے دانے بھی نہیں چکتے صرف پانی پہ افتار کرتے ہیں پانی پہ سہر کرتے ہیں اسی پانی کے اوپر رہتے ہیں ان کے پاس روزے کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری طرح نہیں ہے فاجر سے لے کر مغرب تک بھوکے پیاسے رہے ان کے پاس پانی ہوتا ہے چالیس دن تک صرف وہ پانی کے اوپر جیتے ہیں یعنی ان کے پاس بھی روزے ہیں روزے بات ایڈکٹ ایڈکشن کے بنا پر ہوتے ہیں عادت ہو گئی ہے بھوکا رہنے کے عادت ہو گئی روزہ رکھ لیا جیسا مستہب روزوں میں انسان اگر صبح سے سویا ہوا ہے فاجر میں دوپہر کے بعد اٹھا مغرب سے پہلے اٹھا مستہب روزے کے لیے ہے کہ وہ نیت کر کے ایک گھنٹہ اور کنٹینیو کر لیں سواب بھی مل جائے گا روزے کا روزہ بھی ہو جائے گا یہ مستہب لیکن واجب نہیں ہمارے پاس واجب بہنوان رغبت ہے روزہ خواہش میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا میں اللہ کے لیے کام کروں نماز نماز ایڈکشن کے نہیں ہے ہمارے پاس نماز ہمارے پاس رغبت ہے رغبت یعنی شوق اِنَّ قَوْمَنْ عَعْبُدُ اللَّهُ رَغَبَتًا یہ قوم عبادت کرتے ہیں رغبت کی بھی نہ پانے رغبت کی عبادت ای پانے میں جمعہ میں آنا ہے مجھے میں جمعہ میں آ رہا ہوں ایڈکشن ہو گیا ہوں ایسا جمعہ فائدہ نہیں ہے جو ایڈکشن ہو جائے انسان کہ میں جمعہ میں جا رہا ہوں ایڈکشن ہو گیا لیکن رغبت سے آ رہا ہے کہ میں جاؤں گا دونوں خود پر اٹینڈ کروں گا نماز میں حاضر رہوں گا ایکٹیو رہوں گا نماز پڑھوں گا تاکہ میرا وجود بھی دشمن کے لئے خطرہ ہو یہ رغبت ہے یہ نماز رغبت سے آتا ہے یہ کہتا ہے آ جاتا ہے ٹیلتا ٹیلتا آ جاتا ہے مسجد کی طرف آ گیا جمعہ چل رہی ہے پیٹ دکھا کے جانا اچھی بات نہیں یہ آ جاتے ہیں لوگ لیکن بات آئیں نماز کے وقت پیٹ دکھا کے چلے جاتے ہیں اوپن چیلنج ہو جاتا ہے وہ خدا کے سامنے چیلنج ہو جاتا ہے رغبت ہوتی نہیں ایسی عبادتوں میں ایسی زندگی کے اندر مال و دولت سے رغبت ہوتی ہے وَتَرَقُوا کے خواہِ مَا امام جومہ ٹھہرے رہتا ہے رسول ٹھہرے رہتا ہے یہ لوگ خیام کی حالت میں رسول کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں مَا تَرَقُوا کے خواہِم اول وقت نماز امام کا وقت اول وقت نماز امام زمانہ کا وقت آج کے امام کے دور کا وقت اول وقت انسان رغبت دکھاتا ہے راغب رغبت دکھانے والا نماز عبادتوں کی طرف کبھی بھی اول وقت اللہ کی عبادت کرنے والا اول وقت کی طرف جاتا ہے حتیٰ لیمکان کوشش کرتا ہے کہ میں نماز میں حاضر ہوں اِلَّا اللَّه اِلَّا اللَّه اس میں اللہ کے لیے صرف وصرف میری نمازیں میرے روزیں نیت سے ہی معلوم ہے انسان راغب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں بینیفٹس کے خاطر نمازوں کی طرف آ جاتے ہیں بینیفٹس بعض نوٹڈ ہوتے ہیں کہ لوگ نماز کی طرف آ رہے ہیں ٹھیک ہے انہیں یہ بینیفٹ دیا جائے انہیں یہ مسئلہ حل کیا جائے ان کے یہ مشکل حل کیا جائے بینیفٹس کے خاطر آ تھی خدا کی خدا کی خالص نیت ان کے دلوں میں مقفود ہو جاتی ہے نہیں پائی جاتی ہے غبت غلامی کی عبادت لوگ انتخاب کرتے ہیں تجارت والی عبادت انتخاب کرتے ہیں لیکن محبت اہلِ بے شوق والی عبادت دیتی ہے شوق اماموں کی نمازیں خیل سے کہ خابل کے نہیں ہیں ہم لوگ کمپیر نہیں کر سکتے اماموں کی نمازوں کو اور اپنی نمازوں کو وہ اوجے میراجے ہو لیکن دل خوش کرنے کے لیے تعریف کے لیے اچھا دیکھتا ہے اماموں کی عبادتوں کے مثال دینا کتنی اچھی مثالیں اماموں کی بات جنگ اسفین جنگ چل رہی ہے شدت کی جنگ چل رہی ہے چھو طرف سے حملے ہو رہے ہیں امام علی تلوار اپنے میان میں رکھ لیتے ہیں فورا ابن عباس کہتے ہیں جنگ چل رہی ہے امام فضلان ہمارے جنگ خدای اردشوں کو بچانے کے لیے ہیں اول وقت نماز کے لیے ہیں ورنہ فرق کہہ رہے گے ہمیں عرون کے اندر دمین آثمان کا شوق عبادت رغبت پیدا کرتے ہیں اس کے بعد چوتی صفت محبت اہل بیت کے آثار میں سے وَتْتَوْبَتُو قَبْلَ الْمَوْتِ ہمیشہ مؤمن محب انتظار کرتا ہے کہ میں محب کر دیا جاؤں موت سے پہلے دعاوں میں بھی ہیں اللہم اِنِّي اَسْعَلُكَ زیادةً فِي الْلْم وَصِيحَةً فِي الْجِسْ وَبَرَكَةً فِي الْرِسْ وَتُولًا فِي الْعُوم وَتْتَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ یعنی موت سے پہلے ہوتی ہے توبہ توبہ موت کے بعد نہیں ہوتی موت کے بعد بے انوانے مغفرت ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ہمارے مربومین کے لئے کہ خدایہ میرے بابا تھے مر گئے خدایہ ان پر رحمت نازل کر مغفرت کی دعا ہے تاکہ خدا سے سفارش کرنا مومن مومن کے ایک آثار میں سے ایک اثر یہ ہے مومن کو دنیا و آخرت میں حق کے سفارش ہے سفارش کا حق ہے اللہ سے شفاعت کر سکتا ہے اپنے بھائی کی اپنے بابا کی اپنے ماں کی اپنے بچوں کی مر گئے خدا نے خود بتا ہے اس چیز کو اغفر لنا وَلِوَالِدَئِنَا خدایہ ہمیں بھی معاف کر ہمارے ماباپ کو بھی معاف کر یہ شفاعت ہے مومن کا حق ہے یہ اتنا تو بیسیک رائٹ ہے یہ بیسیک رائٹ کتنا بلند ہے اللہ سے انسان جا کر شفاعت کرتا ہے جو دنیا کی بلکہ کائنات کی سب سے ہائیسٹ اتورٹی خداوند مطال جس کے بعد کوئی عوضہ نہیں ہے اس کے نیچے ہیں سب ہم گنے گار ادنے بندے اللہ سے واضح طور سے کہہ دیتے ہیں خدایہ مافکر ہمیں مافکر ہمیں ماباپ کو بھی مافکر اتنا تو بیسیک رائٹ اللہ نے دیا ہے توبتاً قبل الموت موت سے پہلے توبہ موت کے بعد توبہ نہیں موت کے بعد توبے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں ختم ہو گیا جتنا چڑھنا تا چڑھ گیا عمال میں جتنا ضائع ہونا تا خدا نقصت ضائع ہو گیا جتنا اچھائی تھی آگئی اب اس کے بعد نہ اتر سکتی نہ چڑھ سکتی اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے دریئے تاکہ دوسرے دعا کریں مغفرت کے لئے دعا کریں توبہ کہتے ہیں رجوع اللہ اللہ کی طرف رجوع کرنا توبہ جیسا کہ ہمارے کسٹمز کے اندر کلوں پر مار لینا اسے توبہ نہیں کہتے اصلا کسی چیز میں نہیں آتا توبہ کے سکیننگ میں نہیں آتا یہ کلے پر مار لینا توبہ یعنی رجوع اللہ خدا جتنا بھی ڈیمیج کیا میں نے اپنی پوزیشن کر چکا احساس ہو گیا مجھے ڈیمیج ہوا بہت سارا پوزیشن میرا ہارٹ ویک ہو گیا میرے لنگز ویک ہو گئے میرے بدن میں بیماری نے مجھے ضعف پیدا کر دیا احساس ہو گیا جتنا ڈیمیج ہو گیا ہو گیا اب آئندہ ہونے نہیں دوں گا آئندہ اسی لیویل کو مینٹین میں نے کر لیا اسے ہے توبہ رجوع ہی لگا اللہ اسے بندوں پر رحم بھی کرتا ہے معاف بھی کرتا ہے اور دوبارہ پوزیشن رسٹور بھی کرتا ہے کبھی آخران ڈیمیج کر لیا انسان گناہ کی ذریعے سے شراب پی 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 کر لنگز ڈیمیج ہو گیا پیٹ ڈیمیج ہو گیا میدہ ڈیمیج ہو گیا اب مشکل ہو گئی ہے یقین ہو گیا اسے کہ میں تو برباد ہو رہا ہوں اس نے سرینڈر کر دیا اللہ کے بارگاہ میں اسے کہتے رجوع الاللہ اللہ کی طرف لوڑ جانا خدا یا پورا ختم ہو چکا ہے اندر کچھ نہیں ہے اب جو بھی ہے اس کو میں مینٹین کر لوں اب آئندہ اس گناہ کی طرف نہ جاؤ ارادہ کر لیں نہیں گیا اس گناہ کی طرف آگے برگاہ الہی میں یعنی کہ مسجد کو آنے لگا مسجد کی بات نہیں تو بھائی یعنی اللہ کی بارگاہ میں آگے خدا کو اس نے اپنے اندر لالیا رجوع ہو گیا اللہ کی طرف اب اچھائیوں کی طرف خرچ کرنے لگا ریسٹور کرنے لگا گندی چیزیں استعمال کر رہا تھا اب اچھی چیزیں استعمال کر رہا ہے کل تک برا تھا اب اچھائی کرنے لگا اسے کہتے ہیں رجوع الاللہ رجوع الاللہ اصل توبہ ہے توبو الاللہ توبتا نسوحا یعنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا نسوح دوبارہ اس سے اس کی طرف نہیں جاؤ اسے کہتے ہیں توبہ قبل الموت یہ لوگ صفات کے لحاظ سے ہور بن جاتے ہیں صفات کے لحاظ سے ہور یعنی ایک پریکٹیکل نمونہ ہے ہور جو ہم اپنے اندر رکھ کر ججمنٹ کر سکتے ہیں میزان بن جاتا ہے ہور کہ وہ آیا احساس کیا جتنا بھی ڈیمیج کر دیا اس نے پوزیشن اس نے کہا کہ ڈیمیج ہو گیا اب ریسٹور نہیں ہو سکتے ہیں اب اتنا تو میں مینٹین کر سکتا ہوں ایک چند گھنٹے زندگی کے میں مینٹین کر سکتا ہوں اپنے آپ کو اسے کہتے ہیں توبہ نسو رجوع الاللہ نتیجہ کیا ہوا اینے خدا خدا کا جو اینہ تھا ابو عبداللہ الہسین نے وہ صفات وہاں پر استعمال کیا ہور کے لئے جو صفات اللہ کے تھے عرفہ راست تو شرمندہ میری بارگاہ میں آیا سر اٹھا کر جئے اسے کہتے ہیں رجوع الاللہ رجوع الاللہ شرمندگی کے ساتھ آتا ہے بندہ بارگاہ الہی میں اس کے بعد سر اٹھا کر جینے کا حق ہے اس سے کیونکہ اس کے دل کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے اس کی زندگی کرپٹٹ نہیں ہے آلودہ نہیں ہے اس کی زندگی ضائع شدہ نہیں ہے اسی لئے صفت الہی عرف راست اٹھا اور پروردگار اس سے خوش ہوا شہادت نصیب اسے کہتے ہیں توبہ پانچویں پانچویں اثر اہل بیت سے محبت کرنے کا وَن نشات فی قیام اللہ فی قیام اللہ رات کی عبادت میں نشات پیدا ہوتا ہے شوخ پیدا ہوتا ہے مزہ آتا ہے اسے رات کی عبادت میں ٹھہر کر عبادت کرتا ہے آنکھوں سے آسو نکلتے محبت ہے لبیت یہ لاتا ہے نماز توبہ استغفار کتنا خداون دے مطال نے قرآن میں کہا رات کی عبادت کا ایک محدود وقت نہ روٹ کر ٹھہرو اللہ کی بارگاہ استغفار کرنے والے لوگ نشات کے ساتھ جو لوگ ہوتے وہ سہر میں سہر قیز ہوتے سہر میں استغفار کرتے سہر میں سجدے کرتے سہر میں ان کے آنکھوں سے آنسو نکلتے وہ وقت جب انسان رونے کا مادہ بھی نہیں رکھتا اپنے اندر جو نیند اور عوم اور سستی کے اندر وقت گزارتا ہے اہل نشات اس وقت برگا الہی میں آنسو بہت ہے اللہم الاف 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 کے آوازیں گنگناتے رہتے ہیں نشات یہ اہل بیت کے محبت کے آثار میں ایک طویل سجدہ کرتے ہیں اس سجدے کے اندر خدا کو جیسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے خدا کو پٹانا خدا کو پٹاتے لو خدا یا تیرے علاوہ کون ہے تو ہی تو ہے جو ہمیں رز دے رہا ہے جو اگر چاہتا تو ہماری روزی خطا کر سکتا تھا میری گناہوں کے بنا پر نہ میری روزی تُو نے ختم کیا نہ مجھے زلیل کیا نہ میرے گناہوں کے بنا پر تُو نے مجھے ابھی تک سزا دی زلیل نہیں کیا تُو نے پٹاتا ہے اللہ کیونکہ خدا بھی پسند کرتا ہے بندہ اگر اسے حجت کے لئے کافی فیرشت دل کی نیت تُو نہیں جانتے اللہ جانتا تو خدا بندہ فیرشت پر فقر کرتا ہے دیکھو میری مخلوق جسے روز اول تم نے اعتراض کیا تھا جسے اول تم نے ابجکشن کیا تھا اس کی خلقت کے اوپر خدا ہے تو اس کو پیدا کرے جو خون ریزی کرے گا فساد کرے گا دیکھو میری مخلوق کتنی اچھی مخلوق ہے گناہ کیا تھا لیکن آج دیکھو کس طریقے سے گریہ کر رہا ہے یعنی وہ انڈوس کر رہا ہے کہ خدا کی خدرت کے مقابل میں ہماری خدرت نہیں جو لوگ گناہوں کی طرف جاتے ہیں وہ اللہ کو نہیں پہچانتے اس کے مغفرت کو نہیں پہچانتے جو لوگ گناہوں کی طرف جاتے ہیں معرفت اللہ نہیں ہے اس لیے جاتے ہیں ورنہ اگر ان میں بھی تھوڑی معرفت آجائے خدا کی معرفت آجائے توبہ کرتے انہوں یہ چیز کوئی مسلمان مذہب سے نہیں غیر مسلمان بیت کے اندر ایک جھٹکا موت کا اس کے پاس سے گزر جائے شرمندہ ہو جاتا ہے خدا یاد آتا ہے ان سے بہت سارے لوگ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتے بہت اللہ ان کی زبان میں محبت اہل بیت کے آثار میں ایک اثر یہ ہے کہ وہ انسان پہلے توبہ کرتا اور اپنے خدا اس کے پاس بسا ہوا خدا اس کے سامنے بیٹھا ہوا خدا اس کے پاس بیٹھا ہوا ایسا لگ رہا کہ وہ سن رہا ہے میری بات ایسا لگتا کہ وہ جواب دے رہا یہ نشات ہیں یہ یہ معنوی آواز سہرخیز وں دنیا سو جاتی ہے لذتوں کے حاصل ہونے کے بعد خواہشات کے حاصل ہونے کے بعد سو جاتے اور بندے مومن جب خدا سے خوف رکھنے والا صبح اٹھتا ہے اور مسلح کے اوپر بیٹھتا ہے نشات پیدا کرتا ہے پہلے احساس یہ ہوتا ہے میں خدا کے بارگاہ کے سامنے بیٹھوں اللہ کے سامنے بات کیونکہ اللہ دل کی آنکھوں سے دیکھی جانی والی شاہی ہے امام علی علی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے عبادتیں کیسی کی انہوں نے کہا کہ میں اس اللہ کی عبادت نہیں کرتا جو نہیں دکھائی دیتا نیکیڈ آئی کے ذریعے سے نہیں بلکہ امام نے فرما کہ دل کی آنکھوں سے اللہ کو میں دیکھا تو میں اس کی عبادت کیلئے دل کی آنکھوں سے کیا مطلب ہے یعنی احساس اللہ سامنے ہے اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُونَ اے پیغمبر جب میرے بندے تُجھ سے آ کر میرا ایڈریس پوچھے میرا پتہ پوچھے انہی قریب ہوں ان سے بہت نزدیک ہوں خدا کتنا نزدیک ہے تو بندے سے اَقْرَبُ مِن حَبْلِ الْوَارِين ان کی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں ان کی رنگ حیات سے بھی زیادہ نزدیک ان کے اندر کیا کیا گزر رہا ہے سب جانتا ہوں اتنا نزدیک پروردگار جسے نشاط پیدا ہوتا ہے انسان کو بات کرنے کے لئے اس وقت خدا بھی توجہ دیتا ہے نشاط پیدا ایک ہوتا نشاط نہیں ہوتا ہم سورے پڑھتے رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم لیکن توجہ دوسری جگہ دکانوں کی طرف ہے مال کی طرف سڑک کی طرف سمندر کی طرف ویکن کی طرف ہماری توجہ نشاط نہیں یہ یہ ایڈکشن ہو سکتی ہے نماز کی لیکن نشاط بہت ریر پیدا کرنا پڑتا پیدا کرنا پڑتا امام خمینی جو کتاب لکھتے سر سلات نماز کے بارے میں محمد فرماتے کہ ہماری آقل ذہن ہمارا پرندے کی طرح ہے پرندہ ایک شاک پر نہیں بیٹھتا پورتا پھر دوسرے شاک پر بیٹھتا اسے ایک جگہ جمع کرنا جمع کرنا پڑتا آقل انسان ٹھہرے گا میں نیت بننے سے پہلے کہ اب اس بار نماز کی طرف کانسنٹریٹ کروں گا جو نماز شروع کرتا ہے سوچتا ہے کہ نماز کی طرف کانسنٹریٹ کروں تین چار آیتیں نکل جاتی ہیں اس کے ذہن میں یہی رہتا ہے میں نماز کی طرف کانسنٹریٹ کروں لیکن کانسنٹریٹ نہیں وہ اس ہے جمع نہ پڑتا ہے اسی لیے سورے پڑتے سورہ جب پڑھا جائے سن کانسنٹریٹ اس کو کہا جاتا لیکن انفیراد جب پڑھے گا تو خود پڑھے گا سن اگر سورہ سن نہیں دے رہا دھیرے سے ذکر کرنا دوسرے اسکار رکو سجود یہ امام کے زبان یا اس کے نکلنے ہوئے زبان سے نکلنے اسکار کے اوپر نارت اسے کہتے توجہ آنا ہے عبادت کی طرف بہت آسان ہے وضو کی زندگی انسان کو پاک رکھتے انسان جتنا وضو کرے گا اس کا دل پاک ہوگا دل مطلب یہ گوش نہیں روح اس کی پاک ہوگی جتنا با وضو پاک رہے جتنا پاک کپڑے پہنے گا انسان شاد یعنی خوشی پیدا کرتی اس کے اندر نشات پیدا کرتی جتنا انسان وضو کر اپنے کاموں کو انجام دے گا اس کے اندر پاک زگی وہ اخلاص پیدا ہوتا ہے یہ فرسٹ ٹیپ ہے انسان کے لیے لیکن وضو کرنا بڑی بات انسان ٹائلٹ سے نکلتا سوچتا ایک منٹ کا ہوتا مو صحب صحب ہٹا دے مو میں کلی کرنا پانی سے ناک ملے اس کو ہٹا دیں صرف واجب وضو کریں ہو سکتا تین چلو میں بھی وضو ہو دیں امام خمینی جب وضو کرتے تھے صرف تین چلو میں سارا وضو کرتے تین چلو یعنی تین بھائیں ہاتھ پہ سارا تین چلو میں ہو سکتے یعنی اگر دیکھا جائے بیس سکنڈ بائیس پچیس سکنڈ اس سے زیادہ اتنے کے واسطے شیطان رکاوٹ پیدا کرتا نہیں کر کیونکہ وضو والا انسان ہمیشہ خیر سوچتا ہے خیر کی طرف جاتا نشات پیدا ہوتا نشات اس کے اندر خائم ہوتی ہے نشات فی قیام اللیل والیاس فی ما ممہ فی ایدی ایدی ناس اہل بیت کے محبت اہل بیت سے محبت کرنے والے محمد اور آل محمد سے محبت کرنے والوں کے آثار میں سے چھٹوان اثر یہ ہے الیاس ممہ فی ایدی ناس لوگوں کے حت میں جو ہے اسے مایوس یعنی اس کی طرف خواہش نہیں ہوئی اگر مد مقابل والا شخص کوئی دوسرا شخص اگر بی ایم ڈیو میں اترا ہے بی ایم ڈیو دیکھ کے اسے خواہش نہیں ہوتی کہ مجھے بھی بی ایم ڈیو مل جائے خارونیت کی قوم کی علامت یہ تھی کہ وہ خواہش کرتی تھی کیونکہ سور خصص میں خداون دے مطال ارشاد فرما رہا ہے یہ صفت بہت بری صفت تھی کیونکہ خارون کے پاس جس وقت اچھا خزانہ آگیا تھا پراپٹیز بینک بیلنس ہماری دوبان میں سب چیز آگیا تھا تو خارونی صفت کے پوجاری یعنی وہ لوگ جو موسیٰ کے انڈر تھے لیکن خارون سے اٹریکٹ پیسوں کے بینہ پر یہ لوگ کہتے تھے کہ اے کاش اللہ ہمیں بھی اس طریقے کر دے دی یہ بہت برا جملہ تھا قرآن کی نگاہ میں قرآن نے اسے کنڈم کی نگاہ سے ہاتھ میں دیا ہے یعنی گندی صفت انسان کی کہ خارون کی دولت دیکھ کہتے تھے کہ اے کاش مجھے بھی ایک ایسی دولت مل جائے اے کاش اس طریقے کچھ آیت یہ سور خاص میں آپ لوگ دیکھ سکتے کہ اے کاش جو چیز اللہ نے خارون کو دیا وہی چیز ہمیں بھی دیتا یعنی مثلا آج کے دور میں ایک آش فلان کو جیسی مرسیڈیز ملی بی ایم ڈیو ملی ہم کو بھی مل جاتی یہ خارون صفت ہے قرآن اسے کنڈم کر رہا اسے نہیں آنا چاہیے ہمارے دلوں میں بہت خراب صفت ہوتی بہت گندی صفت ہے اور یہ صفت انسان کو جہنم تک لے کر جاتی چیزوں کے مسئلے میں اے کاش وہ چیز مل جاتی یہ ہوتے 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 یومن بین کے اوپر چل جاتی ہے اے کاش اس کی بیوی جیسی میری بیوی مل جاتی مجھے بھی اے کاش وہ چیز مجھے مل جاتی یعنی یہ گندی صفت وں کی طرف انسان جاتا ہے اے کاش مجھے اے کاش مجھے تو محبت اہل بیت ان چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے محبت اہل بیت تمہیں ایکسٹریم جانے نہیں دیتی جتنا تمہاری ضرورت ہے اتنا تمہارے پورا کرنا ہے اس میں اللہ اور اہل بیت کام نہیں دیں اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں دنیا کی پیسترین عبادت خان خدا وہاں جانے کا تمہارا کوئی حق نہیں یہ کنٹرول کہتے اس اللہ خود کنٹرول کر رہا ہے تمہارے پاس پیسہ ہے اپنا پیسہ ہے کیا تمہارا پیسہ ہے خطرہ نہیں ہے مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے تم میرے گھر کو آؤ اللہ بلا رہا ہے تمہارے پاس آؤ تمہارا پیسہ آج آؤ لیکن خارض لے کر اموال بیچ کر ان سے مانگ کر کہ میں جاؤں اللہ کے گھر کی عبادت کروں میں جا کر امام حسین کو سلام کروں میں جا کر فلان جگہ سلام کروں یہ کروں وہ کروں امام حسین اس چیز کے خیل نہیں ہے نہ امام علی اس چیز کے خیل ہے نہ خدا خیل ہے تا کہتا ہے تم اپنے دیگنیٹی رکھ کر آؤ تم اپنے پیسوں میں آؤ اپنے حالات سے خرد وہ اس کے احکام ہے احکام جدہ ہے جس میں یہ ہے کہ آپ خرد لے جائیں گے ممہ فی آئی دین ناس لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے اسے میں بھی حاصل کروں یہ ایمان کی شرط نہیں یہ محبت اہل بیت کی شرط نہیں محبت اہل بیت کی شرط جتنی جیسا ہمارے پاس محابرے میں کہا جاتا ہے جتنی چادر اتنا پیر پھیلانا ہے اسے کہتے محبت یہ کنٹرول کر لائف کنٹرول ہوتی محبت اہل بیت سے لائف کنٹرول ہوتی نشات پیدا ہوتا ایکٹیو ہوتا انسان عبادت کی طرف توجہ دیتا دل سے زبر دستی نہیں باپ دیکھے گا تو کھانا بند کر دے گا عذاب نازل کرے گا مشکلات آئیں کا ذوق نہیں ہے فلا نہیں ہے فلا نہیں کچھ بھی نہیں ہے جیسا کرسچینیٹی کے اندر ہوتا ہے نا پلیس والا ٹیٹوٹ لگا لیتے ہیں پلیس والا عیسیٰ علیہ السلام کی یاد میں پلیس والا ٹیٹوٹ لگا کر ہر گنا کرتے ہیں شراب پیتے ہیں چوری کرتے ہیں ڈکائیٹی کرتے ہیں دوز ہمارا ہمیں کنٹرول کرتا ہے ٹیٹوٹ نہیں ہے کہ ہم لگا لیں بدن کے اوپر روح کے اوپر محبت اہل عبیت کا ٹیٹوٹ لگ جائے اس کے جو چاہے کریں کرسچینیٹی اور ہمیں کوئی فرق نہیں رہ جائے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لائف کنٹرول ہو مانوی اور ماددی لائف کنٹرول دونوں دنیا و آخرت سٹیبل ہو جائے ہماری معلوم ہو جائے گا دنیا میں معلوم ہو جائے سٹیبل ہو جائے تو محبت محبت کنٹرول کرسکتے ہیں لیکن ساتھ دینا پڑتا ہے ڈاکٹر کہے کہ تم یہ دوا کھاؤ ساتھ یہ چیزیں نہیں کھاؤ احتیاط کرو اگر ہم کہیں گے کہ دوا صرف کھائیں گے لیکن احتیاط بھی نہیں ساتھ دینا پڑتا ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑتا ہے اگر ہماری مدد کرنا ہے ہمیں بھی ان کے حوالے اپنے آپ کرنا پڑے گا ورنہ دبردستی ایلیویٹ ڈرگز لینے والے کو یعنی جو ڈرگز لیتا آگے کہ نہیں تو میرا چاہنے والے امام کا کام ہے کہ اس وقت تمہارے شفا کے لیے ورک آٹ کرنا ہے جب تم سرنڈر ہو جاؤگے امام کے سامنے اس وقت امام کا کام ہے ورنہ ایک شخص بندوق رکھ کر کہے کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں خود کوشی حرام والے کو مدد نہیں کرتے مام سرنڈر کرنا پڑتا ہے میں غلطی کر دیا بہت مشکل میں آگیا ہوں سینہ جل رہا ہے لنگ سپریشان ہو رہے ہیں انسان پھول رہی یہ پھول رہی ہے ڈاکٹر کے سامنے جا کر بیان کریں گے یہ نقصان ہو رہ ہے ڈاکٹر کہ چند چیزیں میری بات سننا پڑے گی یہ دوہ یہ ٹائم پہ کھانا پڑے گا یہ احتیاط کرنا پڑے گا یہ چیزوں سے رکھنا پڑے گا یہ چیزیں تمہارے لئے حرام ہیں اس کے باوجود بھی حرام ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک مہینے کے بعد میں تمہارے کو دیکھوں گا انسان لفی خوص اللہ اللذین آمنوا وعملوا صالحات وتواسو بالحق وتواسو بالسلام